اسلام علیکم and welcome to humaz bright side آج کی ریسپی پاسٹا لوورز کے لیے ہے بہت ہی آسان اور مزیدار سا چکن فجیتا پاسٹا بناتے ہیں جو کہ بہت چیزی اور کریمی تیار ہوتا ہے اور اس کا کوکنگ ٹائم ہارڈلی 15 to 20 منٹس ہے سب سے پہلے ہم پاسٹا بوائل کریں گے جس کے لیے میں نے پانی گرم کرنے رکھا ہے اس میں 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اب جب پانی بہت اچھا سا بوائل ہونے لگے گا تو ہم اس میں پاسٹا ایٹ کر دیں گے پینی پاسٹا یوز کر رہی ہوں میں 450 گرامز کا یہ پیکٹ ہے اب پاسٹا ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا سٹر کریں گے کیونکہ پاسٹا آپس میں اگزم چپکنے لگتا ہے اور نیچے سے بھی یہ لگ سکتا ہے آپ نے اس کو آف این آن سٹر کرنا ہے کنٹینوسلی اس کو سٹر مت کیجئے گا جب پاسٹا بوائل ہو جائے تو ہم ون کپ اس پاسٹے کا یہ پانی الگ کر لیں گے جو ہم بعد میں یوز کریں گے اب کوکنگ کے لیے پین میں ہم 3 ٹیبل سپون آئل اور 2 ٹیبل سپون بٹر ایٹ کریں گے میڈیم فلم رکھیے گا اب جب بٹر ہمارا ملٹ ہونے لگے گا تو ہم اس میں 1 ٹی سپون چوپ گارلک ایٹ کریں گے گارلک کو آپ نے اتنا ساتے نہیں کرنا کہ اس کا کلر ڈارک ہو جائے جب بس گارلک اور بٹر کی بہت اچھی سی آپ کو خوشبو آنے لگے اس ٹائم تک کے لیے ہم نے اس کو ساتے کرنا ہے اچھا سا ارومہ آنے لگے تو ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے یہ 450 گرامز پونلیس چکن لی تھی میں نے اس کے پتلے چھوٹے سٹرپس کٹ کر لیے تھے اب ہائی فلم پہ ہم چکن کو اتنا کوک کریں گے کہ اس کا جو وارٹر یہ ریلیس کرے وہ ڈرائے ہو جائے کلر چینج ہو جائے اور چکن آپ کی کمپلیٹلی کوک ہو جائے جب چکن آپ کو لگے کہ سوفٹ ہو گئی ہے تو ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے جس میں 2 ٹی سپون سالٹ 2 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹی سپون بلیک پپر پاوڈر 1 ٹی سپون پاپرکا پاوڈر 1 ٹی سپون کیومن سیز 1 ٹی سپون اوریگانو اور 1 چکن کیوب ہے اب تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو سپائسز ہیں بس وہ رون آ رہے ہیں چکن کے ساتھ اچھے سے کوک ہو کے مکس ہو جائیں جب سپائسز اچھے سے مکس ہو جائیں تو اب ہم اس میں ویجی ٹی بلز ڈالیں گے ویجی ٹی بلز میں میں ایک میڈیم سائز کی کیپسکم ایک بیل پیپر اور ایک انین لے رہی ہوں ان کو میں نے جولین کٹ کیا ہے ویجی ٹی بلز کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اوور کک نہیں کرنا بس ایک منٹ کے لیے آپ اس کو سٹر کریں گے ویجی ٹی بلز کا کرنچ اور کلر خراب نہیں ہونا چاہیے ویجی ٹی بلز اور چکن کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد جو پاستہ ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب پاستہ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے جب آپ کو لگے چکن ویجیز اور پاستہ اچھے سے دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں تو ہم ایک کوئیک سا مکسچر بنائیں گے جس میں ہم ون کپ پاستہ وارٹر یوز کریں گے ساتھ ہی اس میں ون کپ ملک ایٹ کریں گے اور 3-4 کپ تھک کریم یوز کریں گے اب تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور جب آپ کو لگے کہ کریم کے اب کوئی لمس نہیں اس میں نہیں ہے تو یہ مکسچر ہم پاستہ میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہم ون کپ شردد موزریلا چیز بھی ایٹ کر دیں گے اب تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے پاسٹا کو اتنا کک کرنا ہے کہ جو مکسچر ہے وہ تھوڑا تھک ہو جائے ابھی وہ تھوڑا سا رنی ہے اور تمام فلیورز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے انکورپوریٹ کر جائیں آپ چاہیں تو اس کو کور کر کے 5-10 منٹس کے لیے میڈیم سے لو فلیم پہ کک کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھا یہ تھک ہو جائے گا پاسٹا ہمارا ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی ڈش آؤٹ کر کے اور اس کو سرف کر سکتے ہیں شریڈڈ موزریلا چیز ڈھالوں گی اوپر سے اوریگانو سپرنکل کروں گی اور اس کو پری ہیٹ اوون میں صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اوپر سے بروائل کروں گی تاکہ چیز کے اوپر بڑا اچھا سا کلر آ جائے چکن فجیتہ پاسٹا ہمارا تیار ہے آپ نے یہ ریسیپی ٹرائے کر کے مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دینا ہے میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایسی ہی مزیدار ریسیپی اس کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو سو مچ فور ووچنگ ہمارز برائیڈ سائیڈ